نحمد ہوا نسلی علی رسوله الكریم وعلا صحابه اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو العاز بالرابیع حضرت ابو العاز اہل قریش میں سے تھے حضرت خدیشہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی خالہ تھی اور حضرت خدیشہ ان سے بہت محبت بھی کرتی تھی اور بہت شفقت کے ساتھ پیش بھی آتی تھی نوجوان خوبصورت کڑیل جوان اور نازو نعمت میں پلے ہوئے اور اپنی خاندان کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ممتاز ان کی حیثیت تھی مکہ کی وسطی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا جب جوان ہوئی اور بلوغ تک پہنچی تو حضرت ابو العاز کی طرف سے نکاح کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح حضرت ابو العاز کے ساتھ تیپ آیا حضرت زینب کا جب حضرت ابو العاز سے نکاح ہوا اور شادی کوئی کچھ ہی دیر گزرے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سر پراز کیا گیا کوئی حضرت زینب اور حضرت ابو العاز کا نکاح نبوت سے پہلے ہوا اور جب نبوت کا اعلان ہوا تو حضرت خدیجہ کی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام قبول کیا لیکن حضرت ابو العاز اپنے آبائی دین پر جمع رہے اور اپنے آبائی دین سے پھر کر اسے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے جانے والے دین کو قبول کرنے سے منکر رہے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ بنیادی طور پر طبیعت میں سلیم فطرت تھے وعدہ نبھانا اور شریفت طبع ہونا ان کے مزاج کے وہ جہر تھے جو بہت زیادہ ممتاز تھے جب مشکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مشکین مکہ نے آپ کی عدابت اور آپ کی دشمنی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جسمانی اور اور قسم کی معاشی تکلیفیں یا معاشی تکلیفوں سے ایکسپوز کیا وہاں آپ کو روحانی اور قلبی تکلیف پہنچانے کا بھی انہوں نے خوب خوب یہ تمام کیا اور ان میں سے ایک ابو لہب کا اپنے بیٹوں کو کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو جو ابو لہب کے دو بیٹوں کے عقدے نکاح میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی مشکین تو سمجھتے تھے شہائد یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے گی حالانکہ جب وہ دونوں بیٹیاں ایک قافر چچا کے بیٹوں کے عقدے نکاح سے آزاد ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اتمنان کا سانس لیا کہ میری بیٹیاں ایک قافر اور مشرک مقال سے آزاد ہوئیں اللہ ہمیں اپنے محبتوں کے پیمانے دکھوں فکروں اور غموں کے پیمانوں کو شریعت کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب اور آخرت کے فکر کو تمام فکروں پر غالب کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حوایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو دل میں یہ خواہش تھی کہ ابو العاص بھی ان کی بیٹی کو چونکہ وہ کفر کو ایمان پر اسلام پر ترجیح دے رہے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ ابو العاص بھی حضرت عینب رضی اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دیں لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دینا اور یہ چیز جو ہے وہ سب سٹینڈر اور سب ایتھکل تصور کر کے آپ دیکھیں کہ ایک نیکی اور گناہ کا ایک بنیادی سا تصور انسان کی فطرت کے اندر بھی موجود ہے اور انسان کی فطرت کے اندر بھی گناہ اور نیکی جائز اور نا جائز پسندیدہ اور نا پسندیدہ چیزوں کا تصور انسان کی فطرت میں بھی موجود ہے اور ظلم اور زیادتی کی قراہت انسان میں فطری طور پر بھی موجود ہے اور ایک کٹڑ سے کٹڑکا پر بھی ظلم اور زیادتی کی حقیقت کو سمجھتا ہے پہچانتا ہے اور اس کی قباحت کو محسوس کرتا ہے بہرحال ابو لہب نے تو دونوں بیٹوں سے طلاق دلما دی لیکن ابو لاس نے حضرت زینب کو اپنے نکاحی میں رکھا اور یاد رکھئے گا اس وقت تک ابھی والا تنکہ المششکینہ یہ حکم کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح مششکوں کے ساتھ نہ کرواؤ یہ حکم سورا نساہ کا ظاہر ہے ابھی مکی دور میں نازل نہیں ہوا تھا اور یہ حکم بھی شریعت کا کہ اسلام کے قبول کیے جانے کے بغیر یعنی قافر کے ساتھ نکاح ٹوٹ جانے کا حکم جو ہے وہ بھی تک نازل نہیں ہوا تھا اس لیے دونوں ازواج کے نکاح کا معاملہ جاری رہا کیونکہ حکم خداوندی موجود نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے لیکن آپ کی صاحبزادی اپنے شہر کے ساتھ عقد نکاح قائم رہنے کی وجہ سے مکہی میں رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد دو ہجری میں جب غزوہ بدر کا معاملہ رنما ہوا مسلمانوں کو زبردست کامیابی اور فتح ہوئی تو جو ستر لوگ مشکین مکہ میں سے مسلمانوں کے ہاتھ جنگی قیدیوں کی شکل میں آئے تھے ان میں سے ایک بلاس بھی تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خکم کے حوالے سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی مشاورت کو تسلیم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی مزاج کی رغبت کے حوالے سے فدیہ کا حکم جب اعلان فرمایا تھا ان ستر قیدیوں کے لئے تو حضرت ابو العاس کی رہائی کے لئے حضرت زینب نے کیونکہ ان کے حق میں ایک بہت اچھے سے شوہر تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کی آزادی کے لئے فدیہ میں وہ ہار بھیجا تھا جو ان کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کے نکاح کے موقع پر تو فتن دیا تھا یہ ہار جب فدیہ کے طور پر بھیجا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدمت میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلقبرا کا وہ تو فتن دیا جانے والا ہار جو بیٹی کو دیا تھا وہ ہار دیکھا تو بیٹی کی یاد بھی اور پھر اپنی محبوب بیوی کی یاد بھی آئی آنکھوں میں آنسو بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کی قیویت کا اظہار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتیں طیبہ میں کتنے مواقع اور کتنے واقع اور کیسے کیسے سیچویشنز ایسی نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور پھر ازواج کی محبت میں بیٹی کی محبت میں اسلام میں ایک عورت کا درجہ کتنا پلند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیوی اور بیٹی کا مقام کیسا خوبصورت ہے یہ سارے واقعات ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں اللہ زبانہ تعالی آج ہمارے معاشرے میں بیویوں اور بیٹیوں کے حقوق کی حفاظت کی یہ سنتیں ہمارے معاشرے میں رائج کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا آنکھوں میں آنسو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا انصاف کا ایکسپلوائٹیشن کی نفی کا اپنی حکومت اپنے عوضے اپنے اقتدار اپنی قوت اپنے رسوخ کو نعوضہ بللہ میس یوز کرنے سے بچنے کا کتنا زبردست آدلانہ طریقہ اور کتنی آجزی کتنی انکساری تقبر کی مکمل نفی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ اقرام کو مخاطب کر کے اجازت طلب کی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کو اس کی ماں کا ہار واپس لوٹا دو پھر دورا لیجئے کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے کتنی تقبر کی نفی ہے کتنا عدل ہے کتنا انصاف ہے اس پوزیکشن پر اس پوسٹ پر اور صرف پوزیشن اور پوسٹ اور عوضہ اور ڈیزیگنیشن نہیں جتنی محبت تھی صحابہ اقرام کے دلوں میں جتنے شہدائی تھے وہ سرفروش ایک نگاہ کا اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے خود اٹھا کے واپس کر دیتے تو کوئی ایک سوال بھی نہ ہوتا کوئی ایک انگلی بھی نہ اٹھتی لیکن نہیں ایکسپلائیٹیشن میس یوز آف پاور میس یوز آف اینی فارم آف عوضہ اور اقتدار کا نمونہ قائم کرنا تھا اجازت طلب کی کتنا عدل کتنا انصاف کتنی برابری کتنا زبردست عدل اور انصاف کا نمونہ میرے اور آپ کے لئے رقم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ازازت رضا اور رغبت کے ساتھ صحابہ اکرام نے دی تو یہ ہار واپس لوٹ آیا گیا اور چونکہ فدیے کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ اور اعلان کیا گیا تھا تو پھر عدل کا ایک نمونہ یہ نہیں یہ نہیں کہ پھر حضرت ابن العاز کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیا گیا رہا کیا گیا حضرت ابو العاز سے وعدہ فدیے میں کیا لیا گیا تھا کہ آپ جب مکہ واپس جائیں گے تو حفاظت سے میری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ ہجرت کر کے میرے پاس واپس یعنی مکہ سے ازاد کر کے مدینہ رخصت کرنے کا وعدہ لیا گیا اور یہی ان کے لیے فدیہ ہو حضرت زینب کی مدینہ روانگی کی ابو العاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا بنی ان کا فدیہ ہوئی انہوں نے اس بات کو جو ہے تسلیم بھی کیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وعدہ نبھانا آپ دیکھیں کہ ابھی قبل اسلام بھی یہ ایتھکس ان کے اندر موجود تھے اور وہ اخلاق کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا بیجا زیادتی نہ کرنا نہ انصافی نہ کرنا حق میں کمی نہ کرنا زوجہ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا اور افائے اہد کا خیال رکھنا یہ ابھی یہ ابھی قبل اسلام اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ اخلاق ابو لاسکندر پہلے بھی نظر آتے ہیں بہرحال اپنے بادے کو نبھایا جانے کے بعد عمر بن ربیہ کے ہاتھ حضرت زینب کو روانہ کیا لیکن مشکین مکہ کے لشکر نے ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے حضرت ابو سفیان بھی اس میں موجود تھے اس وقت انہوں نے اس گروہ کو روکا اور کہا کہ ادھر ہم بدر میں اتنی زبردست شکست اور اتنی جو ہے وہ بری شکست کھا کے جو ہے زلط اور رسوائی کو دیکھ رہے ہیں اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور صاحب زادی جو ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے دن دہارے رخصت ہو جائے ہمارے خاتھوں سے ہمارے تیروں سے نکل کر یہ تو ہمارے لئے بہت بڑی زلط بہرحال اس پر چونکہ انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا ابو سفیان نے یہ تجویز دی کہ اس وقت ان کو واپس بھیجو اور پھر چھپ چھپا کے ان کو رخصت کرنا ابو لاس نے بہرحال اپنا وعدہ پورا کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مکہ سے پھر مدینہ جو ہے وہی پانسل سے پہنچا دیا گیا اور حضرت ابو لاس نے اس کے باوجود ابھی کچھ دیر اسلام قبول نہیں کیا قبول اسلام کا موقع فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے پیدا ہوا یہ موقع کچھ ایسے ہوا کہ ابو لاس جو ہیں وہ شام کی طرف بہت ماہر تاجر تھے اور بہت بردست بڑے بڑے تجارتی کافلے لے کر جاتے تھے تو تقریباً ایک سو ایک سو اونٹ اور ایک سو ستر افراد پر مشتمل ایک تجارتی کافلہ لے کر شام سے جب واپس آ رہے تھے تو جیسے ان کو خدشا تھا ویسے ہی ہوا مہاجرین نے ان کے کافلے کو روکا اور ان کے آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیا ابو لاس جو ہیں وہ بچ بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے وہ تو مہاجرین کے ہاتھ نہیں لگے لیکن ان کے اکثر ساتھی اور ان کا تجارتی کافلہ جو ہے وہ مہاجرین کے ہاتھ لگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر بعد میں ملی لیکن اس سے پہلے ابو لاس جو ہیں وہ چھپ چھپا کے جب بھاگے تو مدینہ میں حضرت زینب کے گھر میں پہنچ گئے اور حضرت زینب سے انہوں نے پناہ طلب کر لی اور حضرت زینب نے ان کو امان دے دی اکثر روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر بھی ابھی نکاح مشرقوں کے ساتھ نکاح کے ٹوٹ جانے یا منسوخ ہو جانے کا حکم نہیں آیا تھا بلکہ لیکن بہرحال اس پہ ایک طویل مباحثہ موجود ہے حضرت زینب نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی اگلے دن جمعے کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جمعہ کی امامت کے لیے ممبر پر تشریف فرماتے اور خطبہ اشارت فرمارے تھے تو حضرت زینب نے بلند آواز میں اعلان فرمایا کہ میں زینب بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اعلان کرتی ہوں کہ میں نے ابو اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اب اسلامی ریاست میں کوئی بھی شخص جب کسی دوسرے کو پناہ دیتا ہے تو اسلامی ریاست اس کو پناہ دینے کا طریقہ اختیار کرتی ہے اسی طرح حضرت ابو اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا نہیں فرمایا کہ لوگوں مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی یعنی میں اس بات کو نہیں جانتا تھا میرے لئے بھی یہ نیوز ابھی بریک آؤٹ ہوئی ہے آپ حضرت زینب کے پاس اپنی بیٹی کے پاس گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی تعقید کی یہ کہا کہ تم نے اس کو پناہ دی ہے تو ہم نے بھی اس کو پناہ دی لیکن اس کے ساتھ تمہارا معاملہ جو ہے پوپی حرام ہے یعنی رشتہ جو ہے وہ تمہارا نکاح کا اس کے ساتھ منسوخ ہو چکا ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ اکرام کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہو کر پھر عدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوزیشن اور اس پوسٹ پر ان کے داماد کی طرف کوئی طرفداری نہیں کی جاری کوئی ملان نہیں کوئی جھکاؤ نہیں کوئی انڈیو ان کو ایڈوانٹیجز نہیں دیے جارے کتنا عدل ہے کتنی مساوات ہے یہ آج کے حکمرانوں کے لئے کتنا بڑا پیغام ہے آج کے حکمرانوں کے بیٹے کیا ان کے داماد کیا پرائیس پوزیشن پر پوسٹ پر اپنی جائداتیں اور اپنی اپنی پراپٹیاں بناتے اور سمیٹتے نظر آتے اور کتنے ناجائز فائدے ان کو پہنچائے جاتے نظر آ رہے ہیں کتنا بڑا پیغام ہے آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ بولاس اس طرح ان کو بہمان تو دی گئی ہے لیکن ان کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے میں تم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو معاف کر دو اور کیا کرو اگر تم چاہو تو اگر تم چاہو تو اس کے ساتھی اور اس کا مال اس کو واپس کر دو لیکن اگر تم نہ چاہو تو مال غنیمت بن کر سمجھ کر اس کو اپنے پاس رکھ بھی جاتے کتنا انصاف ہے عدل ہے مساوات ہے اور کتنا حق کا معاملہ ہے اور کسی قسم کی کوئی نائجائز ایکسپلوٹیشن کا تصور اور کسی قسم کی اپنے عزیز و اقارب کے لئے میس یوز آف آثارٹی کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا صحابہ اکرام نے بہرحال معاف بھی کیا ابو الاس کو ازاد بھی کیا گیا ان کو پناہ بھی دی گئی لیکن حکمتاً صحابہ اکرام جب ابو الاس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے موقع کو استعمال کیا گیا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو ہم آپ کو آپ کا مال بھی واپس کر دیں گے اور اہلِ مدینہ میں آپ کو بہترین مقام اور عزت کا مرتبہ بھی دیا جائے گا یہ بات ان کے دل کو بھی لگی اور پھر یہ احسان یہ معاف کرنا یہ حسنِ سلوک کرنا اور یہ نرمی کرنا اور یہ درگزر کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے متاثر کیا اور حضرت ابو الاس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن اپنا یہ سارا سامان لے کر اپنا یہ سارا سامان لے کر کیونکہ اس میں مشرقین مکہ کا تجارتی سامان بھی تھا جو ان کے پاس سامانت تھی آپ دیکھیں کہ مزاج میں پھر ایک اور چیز کونسی ہے افائے اہد کے ساتھ امانت کا احساس تو امانت کا احساس تھا کہ میرا مشرقین کے ساتھ وعدہ ہے ان کی امانتیں مکہ گئے مکہ والوں کو ان کا تجارتی مال جو امانت تھا وعدے کے مطابق واپس لوٹایا جب سب لوگوں کو ان کا مال واپس لوٹا دیا تو پھر اس وقت اعلان کیا کہ اے مکہ والوں میں تمہاری سب کی امانتیں تمہیں واپس سونپ کے لوٹا چکا ہوں اب گواہ رہنا اشہدون لا الہ الا اللہ اور پھر اپنے دین کا اعلان کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہو گئے اکثر روایت میں یہ آتا ہے چونکہ ان کا نکاح ان کے کفر کی وجہ سے منسوخ ہو چکا تھا اکثر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کا معاملہ کروانے کے لیے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کا دوبارہ نکاح پڑھ بایا تھا بہرحال دونوں پھر اس کے بعد جو ہیں وہ مدینہ میں آباد بھی ہوئے اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد زیادہ زندگی نہ دی مولت زندگی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی اپنی ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین نواسی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رحلت فرما گئی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام بنات الرسول امہات المومنین کے نمونوں کو سیکھنے سمجھنے اپنانے اور معاشرے میں ان کو متعارف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدی تنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انا قانتا وحاب آمین سم آمین